بھئی آلٹو تو لینی ہے لیکن گاڑی وہ لینی ہے کہ جو بمپر ٹو بمپر جنون پینڈ میں ہوں یہ ریکویسٹ آپ کی ہمیں کافی زیادہ آتی ہے تو آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ سیزوکی آلٹو آویلیبل ہے وی ایک سار ہے دوہزار بائیس موڈل ہے برینڈی سی لک میں ہے بمپر ٹو بمپر جنون پینڈ میں اگر آپ اس گاڑی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے کیونکہ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کی اور آل کنڈیشن کا بتاؤں گا جس میں میں آپ لوگوں کو گاڑی کا اور آل ایکسٹریر انٹریر انجن اور آل ڈگی وغیرہ ہر ایک چیز بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھئے باقی ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بھی بتا دوں گا اور کانٹیک نمبر بھی دے دوں گا ویڈیو کو آپ لوگ اسکپ نہ کیجئے گا کیونکہ گاڑی کمال کی ہے اور کنڈیشن وائز بھی بہترین کنڈیشن میں اس کنڈیشن کی گاڑی جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملنے والی گاڑی کی آپ لوگ فرنٹ لک دیکھ سکتے ہیں برینڈنی اسی لک میں باقی اگر میں آپ لوگ قریب سے اس کی ہیڈ لائٹس کی کنڈیشن دیکھاؤں تو آپ لوگ اس کی بھی اورول کنڈیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی گاڑی کی جو فرنٹ گرل ہے یہ بھی اپنی اوجنل کنڈیشن میں اور اس طرف کی بھی لائٹس کی کنڈیشن آپ لوگ کے سامنے ہیں میچے گاڑی کا جو فرنٹ بمپر ہے یہ ہمیں کمپلیٹ اپنی اوجنل پینڈ میں مل جاتا ہے مینز اس میں کسی قسم کا بھی رنگ یا ٹیچنگ وغیرہ میں نہیں ملتی کمپلیٹ اپنی اوجنل پینڈ میں ہے اوپر سے گاڑی کا جو بارنٹ ہے یہ بھی ہمیں کمپلیٹ اپنی اوجنل پینڈ میں مل جاتا ہے اس کے اندر بھی کوئی بھی رنگ یا ٹیچنگ وغیرہ میں نہیں ملتی گاڑی فرنٹ سے کمپلیٹ اپنی اوجنل پینڈ میں باقی فرنٹ شیشہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل برینڈی سے لک میں ہیں گاڑی کی مائلج بھی کافی کم ہے یہ گاڑی اوجنل پچھس ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے باقی گاڑی کی آپ لوگ اورول فرنٹ لک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ساتھی سائٹ پروفائل کی طرف آجیں تو ڈرائیور سائٹ کی طرف میں آگئے ہوں آپ لوگ اس سائٹ سے بھی اورول گاڑی کی لک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بینڈ نے اسی لک کی گاڑی ہے اور دوہزر بائیس موڈل ہے رائٹ سائٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ اپنی اوجنل پینڈ میں ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کو پیس ٹو پیس دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کی ہر ایک کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں ٹائز بھی اپنے اوجنل جو اس کے اندر آتے ہیں یورو کے وہ بھی موجود ہیں باقی آپ لوگ ڈورز کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس طرف ایک معمولی سے ایک ڈینڈ نکلا ہوئے باقی رنگ ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتا اور باقی گاڑی کا جو اور اور لور ہے وہ بلکل ڈینڈلیس اور سکریسلس کنڈیشن میں ہیں اسی طرح بیک ڈور بھی ہمیں اپنے اوجنل پینڈ میں مل جاتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی بھی ڈینٹ یا سکریچ یا کوئی ٹیچنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہیں کمپلیٹ اپنے اوجنل پینڈ میں ہیں بیک فینڈر بھی ہمیں کمپلیٹ جو ہے وہ اپنے اوجنل پینڈ میں مل جاتے ہیں باقی نیچے ٹائز دکھاؤں تو آپ لوگ اس کی بھی اور اور لکنڈیشن وغیرہ اس طرف سے دیکھ سکتے ہیں ویل کبز بھی مل جاتے ہیں وہ باقی ان کی لائف وغیرہ بھی ٹھیک ہے تو یہ ہوگی گاڑی کی اور اور رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ آپ لوگ انہیں کمپلیٹ چیک کر لی اس طرف سے آپ لوگ پھر سے دیکھ لیں رائٹ سائیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ اپنے اوجنل پینڈ میں مل جاتی ہے اس کے اوپر کوئی بھی سکریچ وغیرہ بھی ہمیں نہیں ملتا کمپلیٹ سکریچلس کنڈیشن کی گاڑی ہے لیفٹ سائیڈ کی طرف آج ہیں تو میں آپ لوگ اب اس کی لیفٹ سائیڈ بھی دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ لوگ ویڈیو میں بتایا کہ میں آپ لوگ کمپلیٹ سکورل ایکسٹریر انٹریر ہر ایک چیز بتاؤں گا تو آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجئے ٹائز وغیرہ کی بھی آپ لوگ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اپنے اوجنل ٹائز میں ہیں نٹ ٹو نٹ جو ہے وہ گاڑی یہ بھی تک اپنی اوجنل کنڈیشن میں اسی طرح ڈورز کی بھی آپ لوگ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ائرپریس بھی لگائے گئے ہیں باقی ڈور کے اندر سے بھی آپ لوگ اور آل کنڈیشن وغیرہ چیک کر لیں کوئی بھی اس کے اوپر ہمیں سکریچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ملتا کمپلیٹ اپنی اوجنل پینٹ میں ہیں اسی طرح ڈور بھی بالکل اپنی اوجنل پینٹ میں مل جاتا ہے ساتھ ساتھ بیک فینڈر بھی جو ہے وہ گاڑی کا اپنی اوجنل پینٹ میں ہیں تو یہ ہو گئی گاڑی کی اور لیفٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ سے بھی آپ لوگ انہیں گاڑی کی اور آل کنڈیشن چیک کر لیں کمپلیٹ اپنی اوجنل پینٹ میں ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی اور آل کنڈیشن وغیرہ بالکل برینڈ نیو کنڈیشن کی گاڑی ہے اگر آپ لوگ جاپانی گاڑی لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو جاپانی آلٹو بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے اب ہمارے چینل پہ جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بھی کافی زیادی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈڈ ہیں آپ لوگ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا بیک سے اس گاڑی کی لک کی طرف آ جائیں تو بیک سے بھی آپ لوگ اس کی اور اور لک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں برینڈ نیو سی لک میں اور اپنی اوجنل کنڈیشن میں ہے بیک ڈگی کمپٹیٹ اپنی اوجنل پینڈ میں ہے اسی طرح آپ لوگ آلٹو وغیرہ کی بیجنگ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں ہر ایک چیز جو ہے وہ وی اکس آر کی بیجنگ بلکل برینڈ نیو سی لک میں ہے بیک بمپر بھی ہمیں اس گاڑی کا جنرل پینڈ میں مل جاتے ہیں اور آپ لوگ لائٹس وغیرہ کی بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں پھر شاہو ریجسٹر ہے اور باقی آنر وغیرہ بھی اویلیبل ہے ہمارے یہ نام پہ گاڑی باقی ڈگی میں اوپن کر کے آپ لوگوں کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تو آپ لوگ اس کی اندر سے بھی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں سیل ٹو سیل ہنڈر پرسنٹ اپنے اوجنل پینڈ میں بھی ہے اور جیسے گاڑی میں نے آپ کو بتایا کہ بمپر ٹو بمپر جنون پینڈ میں ہے تو اس کی کوئی بھی سیل وغیرہ کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے کچھ بھی ڈینٹ وغیرہ اس گاڑی میں ہمیں نہیں ملتا انٹیریر بھی آپ لوگ اس طرف سے چیک کر سکتے ہیں ایک برینڈی سی لک میں اور اس کنڈیشن کی گاڑی جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی زیادہ کم ملتی ہے اندر سے آپ لوگ سٹیپنی والی جگہ بھی دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ لوگ اوپر تا ہے ٹولکیٹ وغیرہ آتی ہے یہ اس کا جو ہے وہ پمپ ہے باقی اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی جیک وغیرہ سب کچھ لیکوٹ وغیرہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے تو یہ ہو گئی اس کی اور آل ایکسٹریر کی لک ایکسٹریر کی لک آپ لوگ نے دیکھ لیگی بھی میں نے آپ لوگ کمپلیٹ وزیٹ کروا دی اب میں آپ لوگ کو گاڑی کا جو ہے وہ انٹیریر چیک آؤٹ کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کو اس کا انجن بھی دکھا دوں گا تو یہ اس گاڑی کی کی ہے اور اس سے کر لیں گے ہم گاڑی کو انلوک گاڑی میں آپ کو ایمو بلیزر کی مل جاتی ہے وہ گاڑی کو میں نے کر لیا انلوک اندر بیٹھ کے میں آپ لوگ اس کی اور آل کنڈیشن دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ خالی ڈیش بورڈ کی لک دیکھ لیں کہ یہ ایک بائیس موڈل گاڑی ہے وہ دو سال سے میں تب یہ پاکستان میں یوز کی گئی ہے لیکن ماشاءاللہ انٹیریر سے بھی آپ لوگ اس کی اور آل کنڈیشن چیک کر لیں بلکل برینڈی سی لک میں اور گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ بھی پچیس ہزار ہے اندر سے ڈور پینلز وغیرہ کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں سیڈز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت خوبصورت لیڈر کے سیڈ کورز انسٹال کروائے گئے ہیں باقی اپنی سیڈز جو ہیں وہ نیچے وہ بھی اپنی اوڈنیل کنڈیشن میں موجود ہیں اندر بیٹھ چکا ہوں میں گاڑی کی آپ لوگ اس کا اور اور ڈیش بورڈ وغیرہ بھی چیک کر لیں سٹیرنگ وغیرہ کی بھی لک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ کو دو ایسا سارے سے ائر بیگز مل جاتے ہیں باقی ابھی تک اس کے اندر جو اپنا اوڈیشنل ملٹی میڈیا سسٹم آتا ہے وہ بھی موجود ہے آفٹر مارکیوٹ چیز وغیرہ بھی کوئی نہیں لگائے بھی مطلب اپنی سٹاک حالت میں ہے گاڑی تو گاڑی کی کی کو میں نے انسرٹ کر لیا اور آپ لوگ اس کا سٹارٹ اپ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا ہیلو کا ویلکم آتا ہے اور باقی آپ لوگ اس گاڑی کی جو ہے وہ مائلیج وغیرہ بھی چیک کر لیں میں آپ لوگوں کو شو کروازد ہوں سولان کی ایبریج دیر یہ گاڑی کھڑی رہتی ہے اتنا یوز نہیں ہوتی تو اس کی ایبریج تھوڑی کم شوری ہے باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پچھے سہزار آٹھ سو کلومیٹر یہ جو ہے اس گاڑی کی جنون مائلیج ہے کوئی بھی اسکھندہ میٹر ریورس وغیرہ نہیں ہے اور اس طرف سے آپ لوگ اس کا اور رول جو ہے وہ ڈیش بورڈ وغیرہ کی لوگ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں ایسا ریسے ایر بیگز مل جاتے ہیں پاکی کوئی اس کے اوپر میجر سکرچ وغیرہ بھی ہمیں نہیں ملتا کمپلیٹ اپنی ایجنل کنڈیشن میں ہے نیچے آپ لوگ اسی کی کنٹرولز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی اور رول کنڈیشن وغیرہ چیک کر لیں یہ میں آپ لوگوں کس لیے قریب سے دکھا رہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اس کے اندر میٹر ریورس وغیرہ نہیں ہے اپنی ایجنل مائلج میں ہیں سکرچ وغیرہ بھی ہمیں اس کے اوپر ہمیں کوئی ایس سچ نہیں ملتے ہینڈ بریک وغیرہ کی بھی کنڈیشن آپ لوگوں کے سابنے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا اور رول ڈیش بورڈ اوپر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں کوئی ایسا میجر سکرچ وغیرہ اس کے اوپر میں نہیں ملتا جو اس گاڑی کی نشانی بتاتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ لوم مائلج ہے تو یہ ہو گیا اس گاڑی کا اور رول انٹیجر انٹیجر آپ لوگ نے کمپلیٹ چیک کر لیا آپ گاڑی کو میں نے کر لیا آف اور اب میں آپ لوگ کو جو ہے اتر کے جو ہے وہ پچھلی سیٹس وغیرہ بھی چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کی بھی اور رول کنڈیشن وغیرہ چیک کر لیں دور میں نے بند کر لیا بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ٹو ٹون میں لیڈر کے سیٹ کورز لگائے گئے ہیں اس طرف سے بھی آپ لوگ ڈیش بورٹ کی لک وغیرہ دیکھ لیں بلکل برینڈلی سی لک میں اور نیچے سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو اس کے اندر آفٹرہ مارکیٹ جو ہے وہ میڈ بھی انسٹال ہے تو یہ ہو گیا اس کا اور آل انٹیئر انٹیئر آپ لوگ نے چیک کر لیا اب اکثر دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ گاڑی کا انجن بھی دکھا دیا کہ آپ لوگ اتنی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاتے ہیں تو گاڑی کا انجن بھی ہمیں دکھا دیں تو جی میں آپ لوگ کو اس کا انجن بھی کھول کے چیک اوٹ کروا دیتا ہوں اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں اس کی اوورال کنڈیشن وغیرہ دوہزار بائیس موڈل ہے اور آپ لوگ میں نے جیسے بتایا کہ گاڑی ہمیں بمپر ٹو بمپر جنون پرینڈ میں مل جاتی ہے تو آپ لوگ اس کی فرنٹ سیلز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پٹی بھی دیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز جو ہے وہ تب اپنی اوڈیو کنڈیشن میں گاڑی جو ہے اوڈیو پچیس ہزار چلی ہوئی ہے کمپیوٹر کی بھی آپ لوگ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بیٹ ٹو وغیرہ بھی انجن وغیرہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی اوڈیو کنڈیشن میں کوئی بھی اس کے اندر جو ہے آفٹر مارکیٹ کام نہیں ہوا صرف اس گاڑی میں جو ہے آپ نے موبیلائل بدل بانا ہے بس اس کو چلانا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں کوئی بھی کام وغیرہ نہیں ہے گاڑی اپنی اوڈیوڈیو سٹاک کنڈیشن میں یہ ہو گیس کا اور آل انجن انجن آپ لوگوں نے چیک کر لیا اب قیمت بتانے سے پہلے ایک دفعہ اس کے ڈیٹیلز بتا دوں آلٹو وی ایکس آر ہے پاکستانی ہے دوہزار پائیس موڈل ہے پچیس ہزار اس گاڑی کی جو ہے وہ جنون مائلیج ہے پشاو ریجسٹرڈ ہے لائف ٹیم ٹوکن بھی اس گاڑی کے پیڑ ہیں ہمارے نام پہ روٹرانسور اور غیرہ کبھی کوئی ایشو نہیں ہے اس گاڑی کی جو یہاں پہ ہم ماسکنگ کر رہے ہیں وہ پچیس لاک تیس ہزار روپے ہے اگر آپ لوگ اس گاڑی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا کانٹیک نمبر منشن ہے آپ ہم سے کانٹیک کر لیں یا اگر آپ کوئی اور گاڑی جنے میں انٹرسٹڈ ہیں جاپانی آلٹو اس کے علاوہ کوئی جاپانی گاڑی یا پاکستانی گاڑی تب بھی آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس گاڑی کے متعلق بھی آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے اس کی کمپلیٹ ویڈیوز اور ڈیٹیلز وغیرہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ